یہ ہماری باتیں ہو رہے ہیں حضرت جو پاک ہوتے ہیں نا ان کو خیالوں پہ بھی گرفت ہوتی ہے وہ دکھایا ہے کہ حضرت جنہید بغدادی کے ایک مرید تھے نم شم کر دیسے ان لوگ کر وہ کوئی بیٹی آئی بس تھوڑی فکر ادھر سے ادھر ہوئی بس اسی وقت صدا مل گئی چیرہ بگڑ گیا بندر کا چیرہ بن گئی کیا کیا آپ جلدی جلدی موں چھپا کے نا لوگوں کو باہر بھیجا دروازہ بند کر کے رونا شم کر دی نمازیں پڑھتے رہے دن بھی روئے رات بھی روئے اگلے دن فجر پڑھ کے نہ لکھا ہے کہ حضرت نے آئینے میں چیرہ دیکھ تو ایسا چیرہ انسانیت کی جانب لوٹا ہے لیکن ابھی بھی نقوش بندر کے تھے ٹھیک ہے جباہر لوگ بھی آئے حضرت نے کہا بھئی میری طبیعت نہیں ٹھیک آج بس آستانہ بند رہے گا وہ چلے گئے سارا دن سر سجدے میں رکھ کے روتے رہے رات بھی روتے رہے دوسری صوبہ آئی پھر چیرہ دیکھائے کافی انسانیت کی جانب لوٹایا تھا چیرہ لیکن ابھی بھی نقوش موجود تھے تیسرا دن پھر اسے اب باہر بغداش شریف میں بھی باتیں شروع ہو گئیں وہی حضرت طبوع کیوں نہیں کھول دیتے سارا دن روئے ساری رات روئے اگلے دن جناب پھر وہ آئی نہ دیکھا تو جیرہ انسان کا ہو چکا تھا حضرت نے وہ اپنی آستانے کا دروازہ کھولا تو بندہ تو کوئی نہیں ہے سب سے پہلے ایک شخص آپ کے شیخ حضرت جنید بغدادی کا خط لے کیا ہے آپ نے خط کھولا تو پڑا اس میں لکھا گیا تھا وہ کہا اگلے جو کریں گے تین دن ہو گیا تو بھی بھن کے تیرا محل تو اٹھے تھا اگلے جو کریں گے تین دن ہو گیا تو بھی بھن کے تیرا محل تو اہمیں تو نہیں نیا صاحب نے کہا تھا میرا پیر مریدہ اندرس سے روتھے رہے اور میں آپ کو حقیقت بتا رہوں حضرت جو آج کل یہ گندی ہواے چال رہی ہیں اگر بچنا چاہتی ہے حضرت اس کا طریقہ حضرت ان بزرگوں سے اپنی نسبتیں لگا بچ جاؤ گیا یہ شرکور شریف نقشبندی مجددی خان کا آیا حضرت خواجہ شیر محمد شرک رحمت اللہ لیکھا حضرت کا ایک مرید تھا میں آپ کو اس دور کے حوالے سے باب سنا اسی سکھ عورت پر عاشق ہو گیا لیکن کیا تھا اللہ نے زنا سے بچائے رکھا اللہ نے حفاظت فتمہی موقع ہی نہیں ملا ایک دن کیا ہوا باہر کھڑا تھا تو دیکھا سکھ عورت کا جو خامند ہے وہ سر پہ گٹھڑی رکھ کے جا رہے ہیں اس کو پوچھتا تو گتھے چلے ہیں اس نے کہا میں نے زیادہ تین دن نہیں جانا پہ گیا میں جمن ہوا پساما کا بڑا خوش ہوا اس نے کہا لہے بھئے تین راتیں مل گئی موکہ لگ ادھر سے بھی پیغام آیا کہ خامند نہیں گیا تو آنا وہ منتظر تھا کہ گاؤں سو جائے سارا بس پھر میں جاؤں گا وہ جب گاؤں سو گیا ہے نا جب گیا تو کیا دیکھتا ہے سکھ ننگی تلوار لیکن چھت پہ پیرا دی رہا ہے در کے باگ گیا وہ کیا لہے پھر پیغام آیا آیا ہے تو اس نے کہا میں تو آیا تھا لیکن در خامند بھی آ گیا ہے اس نے کہا بے وکوفہ وہ تیرے اندر کر ڈا رہے ہیں وہ نہیں آیا اس نے جمعہ کوئی آن آج رات کو ضروران وہ رات کو نہ پھر گیا ہے تو کیا دیکھتا ہے سکھ دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے پھر در کے باگ گیا اگلے دن پھر پہ گاؤں نے وہ کئی سالوں کا انتظار تھا تین راتیں ملی ہیں دو تنیز آیا کر دی کیوں نہیں آیا اس نے کم آیا تھا اسی وقت تو سکھ بھی آیا تھا تیرا قاون درادہ کھول کے اندر جا اس نے کہا وہ نہیں آیا وہ جمعہ کو آئے گا لیکن آج آخری رات ہے کئی سالوں کا انتظار ہے ضرور آنا تو آج وہ جمعہ رات تھی نا پیران دو تھی محفل ہوں دی سی انہیں کہا چلو محفل تے جانے ہیں لنگر شنگر کھا گئے نا پھیر جا ہوں لنگر شنگر کھا دا محفل ہو گئی وہ جب لگے نا لائن میں دست بوسی کرنے کے لیے تو انہیں بابا جی شیر ومت رحمت اللہ تعالیٰ دا جا کے آت چونیا پھیر جو ام کے چھڑان لگا تھا آپ نے آت پھڑ لیا آپ نے فرمایا ہے سنگیہ باز آجا سانوں کی نیوری سیکھ بنا رہی سنگیہ باز آجا سانوں کی نیوری سیکھ بنا رہی بچڑا چاہ دے اور کوئی راہ سے جب پتر میری طلبتا تھا پر نونی سے اور قرآن لبڑ دیا اے راہ سے فرمایا ہے باز آجا سانوں کی نیوری سے کھڑا رہی فرمایا آپ کو کسی کی نیمہ آپ کو اپنی بتاتا پتہ نہیں میرے باپ میرے منوں کی نیوری بچایا بہت بنا گار ہوں لیکن فخر سے کہہ سکتا ہوں یہ نشبت کا فائد ہے کہ اللہ نے مجھے زنا سے بچایا ہوئے بہت گناہ گار ایک کرم صرف باپے دا ایسٹر دنیا سے نام بولدہ پہ ہے صرف باپے نے بچا دیا باکی گاڑی کوئی لیا باکی ہے فرمایا اب باہت آجا کہ نیوری سیکھ بنا نہیں سا یہ باقی نہیں ہے ذری کور راہ لبدا پہ ہے ہر نکر پہ گناہ کھڑایا ہر نکر پہ گناہ کھڑایا ہر نکر دھر مار جاندہ یار پی رہا دے سامنے جانا کس رہا جاؤں جوان نہیں ہے اللہ نے سید دی دھر مار جاندہ یار جانا پاپے گا کڑا مول آئے کے جاں وانگا پی رہا دے میرا پیر وہ ریدان دے چھے روپے رہا آج اگر بچنا چاہتی ہو تو نشبتیں اختیار کر لو بچ جاؤ گی ان خان کاؤں سے ان آستانوں سے وبستہ آج اب دیکھو دھر جی یہ لجبال لوگ کیسے کرم کرتے ہیں وہ لکھا ہے کہ شاہ صاحب کا مرید تھا تو وہ بچا گیا باہر کھیلنے وہ سارا دن گزر گیا بچا گھر نہیں آیا نکلے سارے ڈونڈنے کے لیے بچا بچا ملا ہی نہیں کوئی وہ اب سارے کٹھے ہو کہ نشاہ صاحب کی وارگاہ میں آئے آگی ارزگیتی حضورو کاکا کھیلن گیا ہے تو وہاپس منا ہے دعا فرم لکھا ہے کہ شاہ صاحب آگے سے نہیں بولے خاموش تو جیسے میں نے پہلے کہا مریدو لائے مریدو مریدو ہے وہ جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے مرضیاں کرتا ہے وہ مرید تو نہیں ہوتا ہے یہ تو لوگ لپال بڑھے ہیں حضرت کہتے ہیں چا 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 جڑے آرے ٹھیک مریدو ہی ہوتا ہے حضرت جس کی مرضی نہیں ہوتی ہے حقیقت ہے حضرت مرید وہی ہوتا ہے جس کی مرضی نہیں ہوتی کوئی وہ آگے سے چپ ہو گئے اور حضرت جی حیرانگی کی بات ہے کہ ایسا مرید ہوگا تھارہ سال گزر گئے بیٹا وہ نہیں دوبارہ زبان پہ بات لائے تو ظاہر حضرت آپ کو پتہ ہے ہر سال وہ دن آتا ہوگا اس دن بیٹا کھویا تھا تو کیا گزرتی ہوگی دل پہ پھر زخم آتا ہوگا اولاد انتقال کر جائے نا تو شبر آ جاتا ہے حضرت لیکن اس کا پتہ ہی نہیں وہ ایک کہاں ہیں کہاں سا بڑھاتا ہے ساری زندگی زخم رسط ہے وہ لکھا ہے کہ اٹھارہ سال پورے ہوئے وہی دن تھا گھر میں بیٹھا ہوا تھا کوئی بات ہوئی شاہ صاحب کی تو وَالَمُنَّمَا عَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ پیتنا بی بی پاٹا پڑی میں نے انہوں نے شاہ رانی انگل نازل آیا کر میں نہیں منا دی کوئی انہوں نے کہا تو کیوں نہیں منا دی پیر نگاہ والا تھا دیکھ لیا جو مرید کی اضمائش کرنی ہے مرید نے سو میں سے سو نمبر لیئے بتایا کچھ بھی نہیں بندہ بیج کے اس کو بولا لیا تو بولا کے وہ سر سے پاک اتار کے اس کو کہتے ہیں یارو وَالَوَا وَعِبَتْگِنِ تو تو میری ٹینڈ نہیں کر دیندہ کیونکہ شاہ صلیمان تو اصفیر آمداللہ ایتھالے کے لکھا ہے کہ اضمائش کرواتے تھے کیونکہ اضمائش مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ کے لکھا ہے کہ اضمائش بھی ٹینڈ کرواتے تھے تو آپ نے فرمایا میری ٹینڈ نہیں کر دی بلیڈ بنا اس طرح نہیں ہوتا تھا دوسرا ہوتا تھا اس کی تو عید ہو گئی اس نے جناب و بٹی پہ اس طرح لگایا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اس نے سنت کے مطابق دائیں جانب سے اس نے سر مونڈنا شروع کیا اب ٹینڈ وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا اندر جناب بیٹے کی مبت کا طوفان حضرت لیکن کیا کیا زبان کو دنتوں کے نیچے دے لیا کہ یہ نہ ہو کوئی ایسی بات ہی نکل جائے اولاد کی مبت میں اٹھارہ سال کی مہنتیز آیا جائے لیکن حضرت آپ کو پتا ہے طوفان تو طوفان ہے راستہ بنا لیتا ہے طوفان نے کیا کیا آنسوں کی شکل اختیار کی اور بینا شروع ہو گیا وہ کیا ہوا یہ اتنا نا دائیں جانب سے اس نے ٹینڈ کرنی تھی اب بائیں جانب آنے لگا تھا تو جب علانہ تو کیا ہوا وہ آنسوں کے کترے شاہ صاحب کے سار پہ گرے نام بھی گرتے تو درد کو پھر بھی بدت اندر کیا چال رہا ہے جب کترے گرے تو بہانہ بن گیا اب نے پیچھے دیکھا مریض روڑ ہے پوچھا نائی بابیہ توں کیوں رونڈی ہے وہ غالب نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نس کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی گم گسار ہوتا آئے اٹھارہ سال بعد پیر نے پوچھا تھا تو توں کیوں رونڈے ہیں پھر تو پھوڑ پھوڑ کر رویا ناظرہ ہاں اب کیوں رونڈے ہیں عرض کی تیوزور یاد ہوئے آئے تو اٹھارہ سال پہلے کاکا گو اچھا سی میں آپ دی بارگاہ چاہ کے عرضی پیش کی تھی 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 آپ نے خموشی اختیار کی میں بھی نہیں بولیا اٹھارہ سال ہوئے نہیں تھے کاردی لڑیئے تھے مرنہ مارے ایسو کہنی میں تھے شاہ اور انہوں دن منہ گی جیدن میرا منڈالام کے دیڑ تو مسکر آکے کہنے لگے یہ کونسی بڑی بات ہے چل تو گھر پہنچ تیرے جانے سے پہلے پہلے آگیا ہوگا ہے تو پہنچ گھر تیرے جانے سے پہلے پہلے آگئے ہو حضرت گردہ حضور کسی آزمائش میں نہ ڈا دیئے گا اب اگر اس نے کوئی بیعت بھی کی تو میں گردن بھی توڑ دوں گا فرمائے نوبت ہی نہیں آئے گی لگا دوڑ تھی اس نے لگا دی دوڑ اب ان کے ساتھ کون دوڑ سکتا ہے جو کہتے ہیں تھل مارود آؤ کھا پینڈا تھیسم ایک پناہ ان کے ساتھ کون باگ سکتا ہے بڑی اس نے دوڑ لگائی لیکن لکھا ہے جب گھر پہنچانا تو جا کے کیا دیکھتا ہے سارا گاؤں کٹ ہے بی بیاں چھت پہ چڑی گیا ہے بندے نیچے کھڑے ہیں ایران ہو کے کہتا ہے کیا ہوا میرے گھر وہ کہتے ہیں یہ تو ہم پہ جب پوچھنے آئے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے میں کہا کیوں کیا ہوا ہے اس نے کہا وہ دیکھ تیرے سین میں گھوڑا پتا ہے چار پائی بچھی ہے اس پہ بی سال کا گبرون وہ جوان بیٹھا ہے اس نے لوگوں کو پیچھے کیا جب دیکھا اب تو خون ٹھڑے ہو گئے تب خونوں میں گرمی تھی خون نے خون کو کھینچا دونوں سینے ملے بغل گیر ہوئے خوب روئے باپ بیٹا نہ باپ کو بتانا پڑا بیٹا ہے نہ بیٹے کو بتانا پڑا باپ ہے جب اندر کا توفہ تھم گیا نا دونوں بیٹھ گئے اب باپ بیٹے سے پوچھتا ہے پترا اے تے دس گیا کے میں تے آیا کے وہ کہتا ہے اب با جی جاندہ تے بتا کوئی نہیں آپ بھی چھوٹا جیا جیدو وہ شاہی شعور بے دار ہویا تے بے کھا سکھاں دے کہا تو انہوں نے کتی نہیں کیا کے دوسرا ڈیولا آتے کہنے نہیں تے انویسٹیڈی علوا کی تے لگن اے نہیں ہاں دس دے کیتا کہ توں نے دس دے تے میں واپس آجڑنا سی انہیں کہ اچھا پتر ہے تے ہویا جان انہیں دس آیا کینے اس نے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا میں نے گھوڑا تیار کیا گھوڑا تیار کر کے میں لگام پکڑ کے کھڑا تھا میرا مو دروازے کی جانم تھا بابا دروازے سے نہیں آیا زمین سے نکلا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا باتتا ہو آیا میرا آت پکڑا اور گھوڑے سمیت یہاں کھڑا کر کے خود فرغائب ہو گیا اب وہ مرید تھا نا دل میں سو خیال آئے کہتا ہے پترہ جی لے جاں مان اور بابی اور ہی پچھان نے بینے دے پچھان لیں گا کہتا ہے با جی پہلی گالتے بابی اور ہی ایڈے سونے نے وہ لکھا جی کھلار ہو گئے دے پچھان لیں گا سب تو وڈی نشانی ہیں ہی بابی اور ہی رنگی دیو ٹینڈ ہوئی یہ دے سیرتے وال سن چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا ہے بس حضرتی بات ہوئی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائے ہی نہیں کوئی سائے نہیں کوئی کابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو تو تنیا بھی نہیں کبھی تو شاہے پوچھے گئے کون کھڑا در بار یہ درکھیں مجھے کہا تھا چلے میں بس اسی پہ اینڈ کر دیتا ہوں گی حضور زیاء العمد پیر عمد کرم شاہ رحمت اللہ یہ حضرت کی ادر نام معمول تھا حضرت کی زندگی میں بھی کہ یہ ایک حساب ہے کہ جی حضور نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا وقت چار بج کے بیس منٹ بنت ہے تو پھر جو اشاق ہے ان کا آج بھی معمول ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ بس اس سے پہلے آکے خوشورسی محفل سجاتے ہیں اور چار بج کے بیس منٹ پہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظر آنا پیش کر تو بیر شریف میں بھی یہ معمول تھا شاہ صاحب نے کیا کرنا سارے بچوں کو اٹھا لینا محفل بیٹھ جانے سب نے درود پاک پڑھنا شروع کرنا اور حضرت کی جو نظر ہے نا وہ گھڑی پہ ہونی یہ چار بج کے بیس منٹ ہونے تو پھر اٹھ کے نا وہ مصطفیٰ جانے را مقبلہ خوشنہ پڑھا وہ بذل کو بیان کرتے ہیں جنہوں نے یہ تحصیل النہو تحصیل المنطق تحصیل صرف لکھی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو بیرہ شریف کا دوسرا سال ہے نا کہتے ہیں میں تب آیا تھا اور پھر ادھر ہی ماشاءاللہ اسطال لگ گئے پھر حضرت نے کتابیں تصمیق کی وہ کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ابھی چار بار کے بیس منٹ نہیں ہوئے تھے کہتے ہیں پیرسہ مسلحے پہ بیٹھے تھے کہتے ہیں میفل کی کیفیت ہی بدل گئے ہر آنکھ میں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے اور کیا کیا حضرت عالومت جو ہے نا وہ مسلح سے اٹھ کے نا مسلح کی اس جنانی بات باندھ کے کھڑے ہو گئے کہتے ہیں ہر آنکھ رو رہی تھی لیکن پتہ نہیں تھا رو کی ہو رہی کہتے ہیں چار بار کے بیس منٹ سے وقت اوپر ہو گئے آشاہ صرف کہ پیر کرم شاہ صورت اللہ تھنے لبیوش ہو کے گر گئے بس کہتے ہیں ایک دن نا میں کسی سفر پر تھے اور کہتے ہیں ڈرائیور شاہ صاحب اور ساتھ میں کہتے ہیں میں نے عرض کی اوزور جا جی گلپ اچھا ہوں تو غصہ دن نہیں کرو گے دس ہو گے کہتے ہیں یارون تیرنا نہیں غصہ کرنا کچھ کہتے ہیں اوزور نہ اس سے پینے ہوا نہ بات بھی ہوا اس دن کیا ہوا تھا کیا رانگا تھا اس دن وہ آپ مسلح سے اٹھ کے کھڑے ہو گے ساکھی رو رہے تھے اب بعد میں گش کھا کے گر گئے کیا ہوا فرماتے ہیں حضرت پھر رو پڑے اور فرمانے لگے محمد خان تنوں کی دستان اوزنو زورہ پی تشریف لے سنائیڈ حضرت حضرت ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی راہ دکھائیں یہ کسے کوئی رہ روے منزل ہی ہے آہ حضرت صرف ہم میں کم ہی ہے وہ بڑے کریم ہے یہ حضور پیر جماعت علیہ السلام رحمت اللہ خود فرماتے ہیں لکھا آپ نے کتاب میں کہتے ہیں جب غازی علم دین شہید رحمت اللہ اطلالہ کو سزا ہو گئی تو کاند رجی اشاق کو سکون آ رہا تھا ہے کہتے ہیں ہم نے آپس میں بیٹھ کے لئے چند بزرگوں نے آپس میں یہ بات کی بھئی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں جو بے گناہ قید ہو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو اللہ سورہ یوسف کی برکت سے رہائی کا احتمام کر دیں تو ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں علم دین کے لئے بھی ہم پڑتے ہیں اس کو بھی بتاتے ہیں یہ تو پھر دل میں خیال آیا یا بندہ سادہ ہے پتہ نہیں وہ جو ہے نا وہ پڑا بھی ہے کہ نہیں پڑا ناظرہ اگر پڑا بھی ہے تو پتن کسی عورت سے پڑا ہے کسی کاری سے پڑا ہے معروف پڑا ہے مجعول پڑا ہے تو کیا کرے کہتے ہیں پھر آپس میں گفتگوئی ہوئی کہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جمعہ داری بھی حملے لیتے ہیں کہتے ہیں جیلر سے اجازت علیہ سارے چلے گئے امیرہ ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کیونکہ حفظ قرآن تھے کہتے ہیں ساری بات جا کے علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ لکھو بتائی بھائی علم دین بزرگ کہتے ہیں سورہ یوسف کی تلاوت کرنے سے اللہ قید سے رہائیت احتمام کر دیتے ہیں جو خود نہیں کر سکتا وہ کسی سے کروائے یہ بھی نہیں تو کسی سے کروا کے سنیں اب پتہ نہیں تو ناظرہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا پڑا ہے تو معروف پڑا ہے مجعول پڑا ہے عورت سے پڑا ہے کاری سے پڑا ہے تو چل اس طرح کرتے ہیں ہم نے اجازت لے لی ہے میں روز آؤں گا اور تجھے سورہ یوسف سناؤں گا ٹھیک ہے تو چل میں پڑھنے لگا ہوں تو تو سونے لگا اب حضور میرے ملت نے کیا قرآن پڑھا ہوگا دیکھا جی میرے ملت نے تلاوہ شنو کر دی علیہ السلام